بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پیس مرسی انڈرسنگ سبحانہ وتعالی بھی اپن اول او یو میڈر فینز آج ہم پانچ آدات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہماری کامیابی کی زامن ہیں اور یہ ایکچولی پانچ ایس او پیز ہیں جن کو اگر اپنا لیا جائے تو ہم یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ پانچ ایس او پیز کون کون سے ہیں میں پہلی عادت ہے The Habit of Early Rising صبح جلد بیدار ہونے کی عادت دیکھیں جب ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اپنی نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز سے ہمیں نماز سے ہمیں سپرچولی ایک طاقت ملتی ہے اور ایکسرسائز جب ہم کرتے ہیں تو ایکسرسائز سے ہمیں پورے دن کے لیے توانائی مل جاتی ہے جو ہمیں پورے دن میں کام انجام دینے کے کام آتی ہے ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر طاقت اور توانائی جو ہے وہ ذہانت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو اس لیے ہمیں ایکسرسائز والی عادت جو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے اس کے ساتھ ایکسرسائز کی عادت جو ہے نماز تو ہماری حیعی ہے وہ تو لازمی ہے ایکسرسائز کی عادت بھی اپنانا ہے تو جیسے سپارٹن وارئر کہتا ہے کہ سویٹ مور ان ٹریننگ بلیڈ لیس ان دو وار تو ٹریننگ جو ہے ورزش میں ایکسرسائز میں زیادہ پسینہ بھا لیں تو جنگ میں آپ کو کم خون بھانا پڑے گا اور یہ بات ہے بلکل ٹھیک ہے کہ جتنی سخت ٹریننگ بندہ کرتا ہے اتنی ہی سختی کے ساتھ اتنی ہی قوت مدافعت بندے میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ قوت مدافعت بندے کو نہ صرف بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ یہ جو ہمیں سٹریس روز مرہ کام کے دوران ملتی ہے اس سے بھی بچاتی ہے اور ہمیں ٹنز آف انرجی جو ہے وہ مل جاتی ہے جس کو استعمال کر کے ہم پورا دن اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں تو ارلی رائزنگ کی جو حیبٹ ہے وہ پہلی عادت ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے تاکہ ہم آئندہ جو یعنی صحت مند زندگی گزار سکیں اور دوسری جو عادت ہے وہ ہے اپنی ترجیحات کا شیڈول بنانے کی عادت کوئی آپ سے کہے کہ میں اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں ایک ورلڈ کلاس بزنس من بننا چاہتا ہوں میں ایک بہت اچھا استاد بننا چاہتا ہوں اس سے پوچھیں کہ ہمیں شیڈول اپنا دکھاؤ اگر اس کے پاس شیڈول نہیں ہے کام کا شیڈول ہی نہیں ہے سکیجول ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے اچھا استاد بن سکتا ہے کس طریقے سے اچھا کاروباری یعنی اچھا بزنس من کس طریقے سے بن سکتا ہے وہ کسی طرح سے بھی اچھا اچھے طریقے سے کام انجام نہیں دے سکتا تو شیڈول بنانے کی عادت جو ہے یہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے کہ کون سی ہماری ترجیحات ہیں ان ترجیحات کو ایک بڑے سے پیپر پر لکھ لیا جائے ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتے کا شیڈول ہر ہفتے بندہ یعنی سنڈے والے دن دس پندرہ منٹ لگا کے ایک شیڈول بنا لے کہ اس ہفتے میں نے یہ یہ کام انجام دینے ہیں اس میں سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوز دیگر سے پورا بندہ لکھ لیتا ہے تو لکھنے کے بعد بڑے سے اگر بڑے کاغذ پر لکھ لے اور واضح جگہ پر لگا دے تو بندہ دیکھتا رہے گا کہ یہ یہ کام میں نے جو ہے وہ اس ویک میں انجام دینے ہیں تو سکیڈولنگ کی جو حیبٹ ہے یہ بھی ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے بغیر اپنی پریارٹیز کو تیہ کیے ویگ گول کہا جاتا ہے کہ ویگ گول لیڈز ٹو ویگ ریزلٹس تو غیر واضح جب گول ہوں گے تو پھر ریزلٹ بھی جو ہیں وہ غیر واضح ہی آئیں گے متعین ریزلٹ پھر ہمیں نہیں مل سکتے تو دوسری جو عادت ہے وہ ہے سکیڈولنگ کی عادت اپنی روٹین کو شیڈول بنانا اپنی پریارٹیز کو لکھنا تیہ کر کے لکھ لینا کسی کاغذ کے اوپر شیڈول بنا لینا اپنے ترجیحات کا دوسری عادت اور تیسری بات جو ہے وہ the habit of over delivering یہ بڑی اہم ہے کہ آپ دیکھیں اپنی روزمرہ زندگی میں آپ کسی شو سٹور پہ جاتے ہیں کسی کپڑے والی دکان پہ جاتے ہیں یا کسی اور بڑی مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے جس کی آپ کو توقع ہے آپ کو وہ ملے گا یا اس سے کم ملے گا یا آپ کی توقع کے مطابق آپ کو مل جائے گا یا اس سے کم میار کی چیزیں ملے گی یہ ہے خدمات کی صورت بھی ایسے ہی ہے کہ ہم کسی سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے ہمیں ہماری توقع کے مطابق علم مل جاتا ہے یا اس سے کم ملتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس چیز کی ہم سے توقع کی جا رہی ہے جس چیز کی ہم سے توقع لے کر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں خدمات ہوں سروسز ہوں یا وہ کوئی چیز ہو یا شیعہ ہوں تو ہمیں کو کیا کرنا ہے ہمیں توقع سے بڑھ کر توقع سے پانچ گناہ دس گناہ بڑھ کر وہ چیز دینی ہے مثلا ایک ٹیچر ہے اس سے توقع ہے کہ وہ بچوں کو اچھا پڑھائے گا اچھا پڑھانے کی اس سے توقع ہے یعنی وہ اچھے ریزلٹس کی اس سے توقع ہے اگر وہ اپنے اس توقع سے بڑھ کر دس گناہ بڑھ کر یا پانچ گناہ بڑھ کر ایکسٹرا مائل آگے جا کر وہ ریزلٹ دیتا ہے تو دیکھیں اس کا مقام خود کتنا بلند ہو جائے گا اور اس فیلڈ میں اس کی کامیابی جو ہے وہ کتنی نمائی ہوگی اور یہ کامیابی صرف ایک اس کی اسی حد تک نہیں ہے یہ اس کی جو روٹین ہے ایکسٹرا ڈلیورنگ کی اوور ڈلیورنگ کی جو روٹین ہے وہ اس کی تمام معاملات میں ہوگی خدمات میں بھی ہوگی اور اس کے علاوہ اشیاء میں بھی ہونی چاہیے اگر اشیاء میں بھی اوور ڈلیورنگ کی حیبٹ ہے تو جتنی ہم سے توقع کی جارہی ہے اس سے ہم دس گناہ کسی کو خدمات بھی اچھی فرام کرتے ہیں اگر کوئی چیز ہم بیچ رہے ہیں تو اگر کسی کی ہم سے توقع ہے جس چیز کی ہم سے کسی کو توقع ہے ہم اس سے بڑھ کر اس کو وہ دے رہے ہیں تو پھر بھی یہ چیز ہمیں بلاخر کامیابی تک لے جائے گی اس کے بعد جو چوتھی عادت ہے وہ ہے The Habit of Daily Learning تو ہر جو ماسٹر ہے ہر ماسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بگنر سمجھتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک سٹوڈنٹ سمجھنا چاہیے خواہ جتنا مرضی کوئی ماہر ہو جائے اس مہارت کے باوجود ہمیں اپنے آپ کو ایک سٹوڈنٹ ایک طالب علم ہی سمجھنا چاہیے اور طالب علم کی حیثیت سے ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے تو ہر روز سیکھنے کے لیے ہمیں ایک شیڈول کے مطابق کمز کم تیس منٹ یا پینتیس منٹ جو ہے وہ ٹائم کوئی پڑھنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے دینا چاہیے جس سے ہمیں نالج ملے ٹھیک ہے نا تو جتنا ہمیں نالج ملے گا جتنا ہمیں زیادہ علم ہمارے پاس ہوگا تو اتنی ہی ہمیں زیادہ پیداوار بھی ملے گی تو آگاہی جو ہے اس سے کیا ملتا ہے جتنا ہم زیادہ سیکھتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ نالج ملتا ہے جتنا ہم زیادہ نالج ملتا ہے اتنا ہم زیادہ ارن کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو ہر روز سیکھنا یہ بھی ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے اور یہ چیز یہ عادت اگر بنا لی جائے کہ ہر روز تیس یا پینتیس منٹ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا ہے تو اس کے ذریعے بھی ہمیں کامیابی مل جائے گی یہ چیز کامیابی کی زامن ہے اور آخری جو عادت ہے پانچویں وہ عادت ہے کہ the habit of private reflection یعنی تنہائی میں غروفکر کی عادت اب تو ٹکنالوجی کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ مصروف نظر آتا ہے کوئی کھیلوں میں کھیلیں دیکھ رہا ہے کوئی گیمیں کھیل رہا ہے کوئی ڈرامیں دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو تنہائی میں وقت گزارنا اور غروفکر کرنا کہ میں نے آج کیا کیا ہے فرض کریں شام رات کو سوچنے سے پہلے اب دس یا پندرہ منٹ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں نے آج کیا کیا ہے میں نے اپنے گولز کس حد تک آج جو ہے وہ اچیو کیے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں مجھ سے غلط ہوئی ہیں کون سے کام میں نے اچھے کیے ہیں کون سے کام مجھ سے غلط ہوئے ہیں بندہ سوچتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے پرائیوٹ ریفلیکشن یہ بڑے بڑے جو اولیاء اکرام تھے جو ولی اللہ لوگ تھے انہوں نے وہ یہ کام کرتے تھے تو ان میں یہ عادت ایک پختہ عادت تھی تو وہ غور و فکر کرتے تھے اپنے کیے پر اپنے الفاظ پر اپنے کاموں پر غور و فکر کرتے تھے کہ کون سے کام ہمیں کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں یا کون سے ہم نے غلط کیے ہیں اور کون سے نہیں کیے اور پھر ان سے سبق سیکھ کر آگے چلتے تھے اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہماری کامیابی کی زامن ہیں تو آج میں نے آپ کو آپ کے ساتھ پانچ ایسی عادات بتائی ہیں جو جو ہماری کامیابی کی زامن ہو سکتی ہیں ان میں میں نے پہلی عادت آپ کو بتائی ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت یہ عادت ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے جلدی اٹھ کر ورزش بسات کرنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر کیا ہے سکیجولنگ دہ ہیبٹ آف سکیجولنگ اپنے جو کام کر رہے ہیں جو اپنی ترجیحات ہیں ان کو شیڈول دینا ہے شیڈول بنا کر ان کا لگانا ہے پھر اس کے مطابق اپنی ترجیحات کو جو ہے وہ تیہ کر اس کے مطابق اپنی ترجیحات کو پورا کرنا ہے پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو یہ ہے سکیجولنگ کی ہیبٹ اور دہ ہیبٹ آف اوور ڈیلیورنگ یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی کام کہا جائے آپ توقع سے بڑھ کر اس کام کو انجام دے تو بے شک وہ کوئی بھی کام ہو خواہ وہ سرسز ہوں یا وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی اشیاء ہوں سرسز اور اشیاء دونوں صورتوں میں جو دہ ہیبٹ آف اوور ڈیلیورنگ ہے توقع سے زیادہ اچھا کام اگلے کو کر کے دینا یہ کامیابی کی زامن ہے اور اس کے بعد ڈیلی لرننگ کی ہیبٹ جو ہے دیلی لرننگ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنا پندرہ بیس تیس منٹ پینتیس منٹ کچھ سیکھنے کی عادت یہ بھی سکیجول میں شامل ہونی چاہیے کہ ہر روز میں نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے آپ آڈیو بک سن سکتے ہیں آپ کو کتاب لے کر جتنا ہمیں نیا کچھ سیکھنے کے لئے ملتا ہے اتنا ہی ہمیں ہمارے پاس علم آتا ہے اور علم سے ہم اتنا ہی زیادہ کما بھی سکتے ہیں اور ہماری کامیابی جو ہے اس میں مضمر ہے اور آخری جو ہے آخری عادت ہے کہ پرائیویٹ ریفلیکشن کی تنہائی میں سالیٹیوڈ میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہر روز ایک عادت ایک عادت کے طور پر ہمیں بنا لینا اس کو اپنا لینا چاہیے کہ ہمیں ہر روز یہ چند منٹ کے لئے دس پندرہ منٹ کے لئے غور و فکر کرنا ہے کہ کون سے کام میں نے اچھے کیے ہیں کون سے کام میں نے صحیح نہیں کیے اور کون سے کام جو ہیں جو میں نے اپنے اپنی ترجیحات کو انجام دینے کے لئے اپنی ترجیحات کو پورا کرنے کے لئے درست کیے ہیں اور کون سے کام جو ہیں میں نے غلط کی ہیں تو غور و فکر کے ذریعے یہ ہمیں پتا چلتا ہے تو یہ جو آدات ہیں پانچ آدات یہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں کامیابی کی زامن ہے نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی یہ ہمیں کامیابی دلائیں گی تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ پانچ آدات ضرور اپنائیں گے تاکہ آپ ایک اچھی اور کامیاب اور لیجنڈری لائف جو ہے وہ گزار سکیں تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ